السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظل عدب دار العلوم ندوت العلماء لکھنو آپ کے اشتقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں اگر آپ ہمارے ویڈیوز لگتار دیکھ رہے ہیں اور قصص النبیین کا جو ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے آپ نے وہ مکمل دیکھ لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ اشارہ ہی اس بات کی جانب کہ آپ یقینا عربی زبان سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ انشاءاللہ آئندہ بھی سیکھیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس لئے آیا ہوں حالانکہ عربی لٹریچر کی ویڈیو ہے فوراں سبق سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا جیسا کہ عام دور سے ہم کرتے ہیں لیکن سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی قصص النبیین کا پہلا حصہ مکمل کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ قصص النبیین کے پانچ حصے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانچ کے پانچ حصوں کا ترجمہ کرا دیں یہ مقصد ہمارا بلکل نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کو عربی لٹریچر ایک لیول کے حساب سے سکھا ہے جیسے لیول ہوتا ہے اب پانچ جو حصے ہیں تو پانچوں کا اگر میں ایک ساتھ آپ کو ترجمہ کرا دوں گا آپ دیکھیں گے تو لیول اگدم بہت ہی زیادہ اپگریڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس حساب سے اپگریڈ اور ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم نے نہو اور صرف جو ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ اتنی نہیں سیکھی کہ ہم دوسرے یا تیسرے یا چوتھے قصصوں نے بھی ان کے حصے کو کور کر سکے اور اس کو سمجھ سکے تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم لیول وائز عدب پڑھیں تو اس کے بعد جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندویہی کی کتاب القرات الراشدہ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کا ہم آپ کو ترجمہ کرائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بجائے سبق کے کہ میں آپ کو سبق بھی سمجھاؤں میں خالی ڈسکرپشن میں اس کتاب کا لنک دے دیتا ہوں آپ اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے اور اس کو ایک بار دیکھ لیجے تو آج کی ویڈیو میں مجھے صرف ادنی گزارش کرنی تھی امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ